بسم اللہ الرحمن الرحیم افسران سے لوک ڈاؤن اور احساس کفالت پروگرام سمیت کرونا وارس کے حوالے سے بریفنگ لی جس کے بعد گورنر سندھ امران اسمائل نے احساس پروگرام کی رکوم کی تقسیم کیلئے بنائے گی سینٹرز کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر موجود خواتین سے باتچیت بھی کی اس موقع پر گورنر نے کہا کہ احساس پروگرام کی آئی ہوئی رقم میں کوئی کٹوٹی نہیں کی جائے گی کٹوٹی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس موقع پر گورنر سندھ کی جانب سے خواتین کو خود اپنے ہاتھوں سے کیش رقم بھی دی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان مزدار کا اچانک منڈی بہودین کا دورہ وزیراعلا پنجاب نے وزیراعظم احساس پروگرام کے تحت مالی امتاد تقسیم کرنے والے سینٹر کا معاینہ کیا اور لوگوں میں امتاد تقسیم کی وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار نے سینٹر میں کرسی پر بیٹھی مستحق خاتون سے گفتگو بھی گی وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار نے مستحق خاندوہ خاتون کو بارہ ہزار روپے کی رقم بھی دی وزیراعلا نے کہا کہ حکومت نے کمزور طبقے کو ریلیف دینے کے لیے مالی امداد کا شفاف ترین پروگرام شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں مالی امداد کا اتنا تیز ترین اور شفاف پروگرام پہلے کبھی نہیں آیا مستحق افراد کو ریلیف دینے کے لیے وسائل کی کمی آڑے نہیں آنے دیں گے پنجاب میں مالی امداد کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ مالی امداد تقسیم کرنے کے سینٹرز پر مستحق افراد کے لیے سہولتیں مہیا کی گئی ہیں سینٹرز پر سماجی فاصلوں کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے وزیر اعلی نے کہا کہ مانڈی بہاودین میں مالی امداد کی تقسیم کے لیے چھے سینٹرز قائم کیے گئے وزیر اعلی پنجاب عثمان مزداد نے مانڈی بہاودین میں کرونا وبا کے صدباب کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا صوبائی وزیر سہلڈ ڈاکٹر یاسمین راشد ایڈیسنل چیف سیکیٹری اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود ہے وزیر اعلی پنجاب عثمان مزدار کی ہدایت پر صوبائی وزیر لائف سٹاک افیشریز ملک اسد علی کھوکر نے ننکانہ صاحب کا دورہ کیا انہوں نے وزیر اعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت مختلف ادائی کی مراکز کا دورہ کیا اور مستحق افراد میں امدادی رکوم کی تقسیم کے عمل کا جائزہ دی لیا صوبائی وزیر نے ادائی کی مراکز پر آنے والی خواتین کے لیے دستیاب سہولیات کو بھی چیک کیا اور خواتین سے ان کے مسائل دریافت کیے جیپٹی کے مشتر راجہ منصور احمد نے صوبائی وزیر کو بتایا کہ زلان انکانہ صاحب میں اس پروگرام کے تحت چوبیس ہزار مستحق افراد میں امدادی رکوم تقسیم کی جائے گی امدادی رکوم کی تقسیم کے لیے نو ادائی کی مراکز بنائے گئے ہیں جہاں آنے والی خواتین کے لیے ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گئے ہیں انہوں نے ادائی کی مراکز پر زلان انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات کو سراحہ صوبائی وزیر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے گورمنٹ گرلز ایم سی ہائی سکول میں بنائے گئے فیل ہسپتال کا بھی دورہ کیا اور وہاں دستیاف سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے مشکل کہ اس گھڑی میں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر ڈیوٹی کے فرائد سرہ احجام دینے والے ڈاکٹرز، دنسیز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی کاوشوں کو سراحہ بعد ازان صوبائی وزیر ملک اسد علی کھوکر نے گندم خریداری مراکز کا بھی دورہ کیا اور وہاں گندم خریداری کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ گندم کی بینل صوبائی اور بینل اسلائی منتقلی روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ننکانہ صاحب میں گندم خریداری مہم کے دوران ایک لاکھ پانچ ہزار میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی پولیس لائنز ڈیرہ اسمیل خان میں منقیتہ تقریب میں پولیس شہدہ کی فیملیس میں راشن تقسیم کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور تھے جی آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسمیل خان کی پولیس لانسمنہ ریسٹرک پولیس آفیسر واحد محمود ڈیپٹی گیمیسٹر ڈیرہ محمد امیر اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے پولیس لائن میں شہدہ چوک پر اپنی جانوں کا نسانہ پیش کرنے والے شہدہ کو سلامی پیش کی گئے اور شہدہ پولیس کی فیملیس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تقریب سے خدا کرتے ہوئے فاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پولیس کے شہدہ ہمارے قومی ہیروز ہیں ملک اور عوام کی جانوں مال کے تحفظ کے لیے شہدہ پولیس کے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہدہ پولیس ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے ان کے عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا خیور پختون خواہ پولیس نے دہشت گردوں کے خلاف بلکے بقا اور سلامتی کی خاطر اپنے لہو کا نظرانہ پیش کر کے قربانیوں کی لا زوال داستان رقم کی ہے تقریب میں لانگ ڈاؤن کے پیش نظر پولیس شہدہ کی فیملیز میں راشن تقسیم کیا گیا اور آخر میں ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئے میں حضرتہ کہنا چاہتا ہوں ان کے شہدہ کے لیے ہم کیا دعا کریں گے وہ ایک ایسے ردے کے اوپر ہیں کہ ہماری یہ دعا ہے کہ ان کے وسیرے سے اللہ تعالی ہماری مفرد کرے اور آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جس کے خاندانوں نے ایک ایسی قربانی دیئے ملک کے لیے کہ جب پاکستان بنا تو یہی لوگ جن لوگوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور انہی شہدہ کی وجہ سے پاکستان بنا وہ آج انہی شہدہ کی وجہ سے پاکستان کائم و دائم ہے اور انشاءاللہ تاکہ احمد کائم و دائم رہے گا مجھے فخر ہے کہ آج ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی قوم کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اسیسنٹ کمیشنر جانپور نے کہا ہے کہ کرونا وارس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت مستائد اور پال ہیں شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں تحصیلہ جانپور سے عبدالرہوب بالم کی اس رپورٹ میں اسیسنٹ کمیشنر جانپور سیفر رومان خان بلوانی نے کہا ہے کہ جانپور تحصیل انتظامیہ سمائے تمام ادارے کرونا وارس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت مستعد اور فاہال ہیں وہ مادر بزار جانپور میں بلدیا جانپور مادر بزار انتظامیہ اور مقامی سماجی تنظیم انڈس فانڈائشن کی جانب سے مجوزہ رمضان بزار کے قیام کے سلسلے میں منقضہ پری رمضان موک ایکسرسائز کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر منیجر مادر بزار تیر گندل نے بھی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہر دکاندار کے درمیان فاصلہ رکھا جائے گا اور خریداروں کے لیے دیرے بنائے جائیں گے داخلی خارجی راستو پر ہاتھ دونے کے انتظامات کے علاوہ کیپ اور گلابز کا اعتمام بھی کیا جائے گا اسیسن کمیشنل جانب پر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اب اس وقت جو ہے وہ ہم نے ایک مارک اکسرسائز کی ہے کہ کس کس ایریے میں ہم سوشل ڈسٹینسنگ قیم رکھ سکیں گے تین ادارے ہیں مونسپل کمیٹی جانب پر مادل بزار جانب پر اور انڈس فاؤنڈیشن یہ تین اداروں نے مل کے یہاں پہ آج ماسک اور ہینڈ گلوز بھی تقسیم کیے ہیں سینیٹائزر بھی تقسیم کیے ہیں لیکن اس پورے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کس طرح سے قیم کی جائے گی سیکیورٹی ایلیمنٹ کس طرح سے رکھے جائیں گے کون سی شاپ اس وقت کھولی جائے گی کتنا فاصلہ ہوگا شاپ کے درمیان تو سارے کام کی ریہرسل کی گئی ہے لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے سرکلز میں کھڑا بھی کیا گیا ہے دیکھا گیا ہے کہ واقعی وہ سفیشنٹ ڈسٹینس ہے کہ نہیں ہے کوہارٹ میں کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر سماجی فاصلوں سمیت تمام تر احتیاطی تدابیر بروئے کار لائی جا رہی ہیں کوہارٹ سے یاسین عوام تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس جزوی لاگ ڈاؤن کے سلسلے میں جہاں کوہارٹ کے دیگر بینکوں میں رشت کا عالم دیکھا جا رہا ہے اور احتیاطی تدابیر پوری طرح بروئے کار نہیں لائی جا رہی تو دوسری جانب نیشنل بینک ہیڈ آفیس کوہارٹ میں سماجی فاصلوں سمیت سکین ایم جرسیم کش ادویات اور دیگر احتیاطی تدابیر بروئے کار لائی جا رہی ہیں اس موقع پر بینک منیجر نے بتایا غزیر عظم کی حدیت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے کسٹومر کی جو زیادہ ہمارے ساتھ پنشنیر حضرات ہیں اور تنخدار طبقہ ہے ان کے لئے چیز لگائی ہوئی ہیں اور ان کے لئے سینٹائزر ڈیٹال وغیرہ رکھا ہوا ہے ماسکی دے رہے ہم اور ماسکی شاٹیج بھی ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ سے ملیں تو ہم ان کو دے استعمال کیلئے بینک میں آئے ہوئے سارفین نے بھی بینک میں کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی تدابیروں پر تسلی کا اظہار کیا کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں جاں ملک بر میں افاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو کوہرٹ میں بھی گلی گلی کچھا کچھا افاظتی تدابیریں بروے کار لائی جا رہی ہیں امرمین وحاب الاشاہ کے ساتھ یسین آوان روز نیوز کوہرٹ بردان میڈیکل کمپلیکس نے اپنی عوضت آپ کے تحت اپنے ماسکس اور کٹس تیار کرنے کی کمر کسلی ہے ہسپتال کے اپنے ہی ملازمین سے مشینز لکا کر ماسک اور حفاظتی کٹس بنانا شروع کر دی ہیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح مردان میں بھی کرونا کے پیلے سے مارکیٹو اور دکانوں میں ماسک اور دیگر سیفٹی کٹس منظر عام سے قائب ہو گئے تو مردان میڈیکل کمپلیکس انتظامین نے اپنے ہی ماسک اور حفاظتی کٹس بنانے کی تعلی انتظامین نے اپنے ہی ملازمین کو ڈاکٹروں اور دیگر سٹاپ ممبران کیلئے ماسک اور حفاظتی کٹس بنانے کی ذمہ داری سومتی ہم نے اپنے انتظامین کے کہنے پر یہاں پر اپنے سٹاپ کے بندوں کو بٹا کر یہ تمام چیزیں جو ضروریات کے تھے جو حفاظتی کٹس تھے اس میں اور ماسک تھے اور جو آئی ماسک تھے جو سیفٹی کے لئے وہی بھی ہم نے یہاں پر کافی حد تک بنائے حفاظتی کٹس اور ماسک بنانے والے کا ریگر کوئی طرزی نہیں بلکہ اسپتال کے اپنے ہی ملازمین ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ایک سو پچاس سے دو سو کے قریب ماسک جبکہ بیس سے تیس سیفٹی کٹس بنا کر ڈاکٹر سمیت دیگر سٹاپ کو پراہم کرتے ہیں جی میرا نام زائد ہے ہم یہاں مردان میڈیکل کمپلیکس سٹاپس ہیں یہاں پر تقریبا ہم ایک سو پچاس دو سو ڈیلی مارکس بند ہیں جو حفاظتی کٹس ہیں وہ بھی بیس سے تقریبا تیس تک بند ہیں اور یہ مارکس کا جو اپنا کپڑا یہ ادھر ہمارے انتظامیاں نے لے کے آئے جذب انسانیے سے سرشار ان ملازمین نے کی ثابت کر دیا کہ حالات جنگ کے ہو یا کوئی وبا کا حملہ پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں ہے اور ناظرین خبر ہے ٹنڈو الائیار سے جہاں کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظت کی غر سے پہلے سینیٹائزر گیٹ کا افتتا کر دیا گیا گیٹ کی تعمیر میں ایمینے زلفکار صدار بچانی سمیت مخیر افراد نے اپنا حصہ شامل کیا ٹنڈو الائیار سے شہزاد بخاری کی ریپورٹ کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ٹنڈو الائیار میں پہلے سینیٹائزر گیٹ کا افتتا کر دیا گیا گیٹ کی تعمیر میں ایمینے زلفکار صدار بچانی سمیت آصیف ارائی اور مخیر افراد نے اپنا حصہ شامل کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایمینے زلفکار صدار بچانی اور سماجی رینما آصیف ارائی نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بلائی ہے مگرد تک کیونکہ پانچ بجے کے بعد یہ لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے شروع تو گاڑیوں کی ٹرافک عام دروح بند خطب کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹائمنز رکھی ہیں یہ جب پلان پورا ہو جائے گا کہ بھائی کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں کتنی اس کے بعد ہم ٹائمن گرہ سیٹ کریں گے ہماری بچانی آص کی جو ٹیم ہے ایمینے صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے ہم نے زلفکار صدار بچانی کے ساتھ مل کے ایک مشورہ کیا کہ جھنگ کی ایک مسجد میں ایک چھوٹا سا گیٹ لگا تھا ان لوگوں کی چھوٹی سی کاوش تھی کہ جو نمازی آئے اس میں سے گزر کے جائے تو انٹی کرونا وائرس کا جو اس کا انٹی اسپری ہے وہاں سے گزر کے جائے تو زیادہ سے زیادہ انسان محفوظ رہ سکتا ہے تو ہم نے اس چھوٹے سی آئیڈیا کو دیکھتے ہوئے اپنی کاوش کو شروع کیا ایک ہفتہ پہلے تو ہم نے کہا ہم کیوں نہ اپنے پورے ٹنڈولیار کے لیے کام کریں ٹنڈولیار میں جو گاڑی ایکزٹ ہو اور انٹری ہو آنے اور جانے والی دونوں گاڑیوں کے اوپر ہم فل اسپری کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح کرونا وائرس سے جاری جنگ میں مخیر افراد اپنا قیدار ادا کر رہے ہیں اسی طرح حکومت سندھ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقصود فرنڈ سے سندھ بھر کے شہروں کے تمام داقلی اور خاجی راستوں پر سینٹائزر گیٹ نصف کرائے تاکہ کسی حد تک کرونا وائرس سے جاری جنگ میں کامیابی حاصل ہو سکے کامیرامین زبیر بخاری کی امراض سی شہزاد بخاری روز نیوز پنڈو علیار اور احساس پروگرام کے تحت تحصیل فتح جنگ کے سیکھڑ غریب خاندانوں میں رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے احتیاطی تدابیر احتیاط کرتے ہوئے سواجی فاصلہ سینٹائزرز اور کلورین کا سپے بھی کیا گیا تفصیلات فتح جنگ سے نجم ساکب کی اس سپورٹ میں نئے پاکستان کے غریب دوست احساس پروگرام کے تحت آج تحصیل فتح جنگ میں یونین کونسل شہر رسول اللہ، یونین کونسل کورٹ فتح خان، یونین کونسل اجوالہ اور فتح جنگ شہر کے سیکڑوں غریب خاندانوں میں لاکھوں روپے تقسیم کیے گئے شفافیت برقار رکھنے اور بدنظمی سے بچنے کے لیے زلی انتظامیہ، اسیسٹڈ کمیشنر فتح جنگ، پاک پہوج کے جوان اور پاکستان تحریک انصاف کے والنٹیئز نے فحال کردار ادا کرتے ہوئے سوشل ڈسنس اور کرونا اتیاتی تعبیر کو یقینی بنائے اس دولہ سے ہے اور میں حکومت بھی بہت مشکور ہوں کہ اس حالات میں انہوں نے ہماری امداد کی اور میں نے یہاں سے اس سنٹر سے بارہزار روپے وصول کیا ہے وزیرالہ شکایت سہل کے چیئرمن اکبر خان تنولی کی ہدایت پر پی ٹی آئی کوارڈنیٹر ملک کامران خاکی نے پارٹی ورکت کے امراض زلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پروگرام کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کی رکن قومی اسمبلی محمد سناؤلہ خان مستیخیل نے جنڈا والا میں احساس امرجنزی پروگرام کے کیش پوائنٹس کا دورہ کیا انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا جہاں آپ کو بتائیں کہ رکن قومی اسمبلی محمد سناؤلہ خان مستیخیل نے احساس امرجنزی سینٹر گورمنٹ ہائی سکول جنڈا والا کا دورہ کیا اور کیش سینٹر میں رقم کے اصول کے لیے آنے والے مرد و خواتین کے لیے سہولیات کا بھی جائزہ لیا اس دوران ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے شروع کردہ احساس پروگرام کے تحت لوگ ڈاؤن میں ضرورت مندوں کے لیے بارہ ہزار روپے جاری کیا جار ہیں تاکہ مزدور اور دہاری دار طبقے کو لوگ ڈاؤن کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ احساس امرجنزی کیش کے حصول کے لیے آنے والے ضرورت مندوں کو تمام ترسولیات مہیا کی جائیں اور کسی قسم کی کوئی کٹوٹی نہ کی جائے انہوں نے انتظامیہ کی طرف سے کیے کہ انتظامات پر اتمنان کا اصحار کیا ہے اور ملک بھر کی طرح بھاگڈا والا میں بھی احساس امرجنزی کیش پروگرام کے تحت پانچوے روز بھی رقم کی ادائی کی کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات بھاگڈا والا سے وفاقت علی جوہدری کی اس سپورٹ میں ملک بھر کی طرح بھاگڈا والا میں بھی احساس امرجنزی کیش پروگرام کے تحت پانچوے روز بھی مستق خاندانوں میں رقم کی ادائی کی کا سلسلہ جاری ہے رقم کے اصول کے لیے گورمنٹ بوائی ایڈگری کالیج بھاگڈا والا کو سینٹر بنایا گیا ہے اس کام کے لیے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ویٹ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ نائب تحصیل داربشیر احمد کی زیرنگ نکرانی اس کام کو بہت خوبی ایسان طریقے سے سنجام دے رہے ہیں رقم کی ادائی کی کے ساتھ ساتھ عملہ کے لوگ خواتین میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ بھی کرتے رہے اور ان کو ہدایات بھی جاری کرتے رہے کہ لو سب لوگ حکومت کی جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے پاکستان کو بچانے میں حکومت کا ساتھ دیں ابھی تک چار روز میں پانس اپچاس مستحق خاندانوں میں تھیا سٹھ لاکھ روپے کے رقم تقسیم ہو چکی ہے جس پر ان خاندانوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ آدھا کیا کیامرا ٹیم کے ساتھ رفاقت علی چودری روز نیوز بھگتہ والا احساس پروریم کے تحت مستحقین میں رقم کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے چیئرمین وزرعالہ شکایت سیل اکبر خان تنولی کا سینڈرس کا دورہ صورتحال کا اجازہ بھی لیا گیا پنڈی کھیپ شامیش رہزاد تفصیل کے ساتھ چیئرمین شکایت سیل روال پنڈی ڈیویجن اکبر خان تنولی نے وزیراعظم احساس پروریم سینڈر پنڈی کھیپ کا دورہ کیا اس موقع پر سابق امیدوار قومی اسمبلی ملک خرم علی خان، اسسٹنٹ کمیشنر پنڈی کھیپ حیدر عباس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملک تارک رشید، ملک نوشروان حیدر، ملک احمد رضا، کامران حیدر، سید موسیٰ نقوی، وقاس احمد، شیخ آمیر و دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے مستحقین میں بلا تفریق امداد تقسیم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تیت گیارہ اپریل تک زلہ اٹک بھر میں تین ہزار تین سو چونسٹھ افراد میں تین کروڑ پچانوے لاک چھہتہ زر ہزار روپے کی رقم مستحق خاندانوں میں تقسیم کی جا چکی ہے جبکہ روزانہ کی بنجاد پر زلہ اٹک کی چھے تحصیلوں میں مختص سنٹر میں رقوم تقسیم کا عمل جاری ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان روزانہ کی بنجاد پر موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ لے رہے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ میری پوری ٹیم کی طرف سے سیکٹری گوڈ گورننس سائد لطیف صاحب کو تحصیل پنی کھیپ تینات کے جانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پارٹی قیادت جناب کرنل ریٹائر ملک محمد انور خان صوبائی وزیر ریونیو پنجاب رئیس آزم آفپنڈکھیب ملک محمد ساتھ تارک علی خان عزورزیرالہ پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا مقصد حکومت کے اقدامات پر عمل درامت پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ حکومت جماعت اور حکومتی مشینری کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں نیک نیتی سے ادا کریں گے کامرمنٹین کے ساتھ آمیر شہزاد روز نیوز پینڈگیب احساس کفالت پروگرام کے تحت خواتین کی ادائیگی کا جو سلسلہ ہے بچاری ہے اور جاپٹی کمیشنر آغاز زہیر عباس شرازی اور ڈی پیو محمد علی وسیم نے پاک فوج کے افسران کیامرا سپورس جمنازیم میں خائم کیم کا دورہ کیا خانیوال سے رانا محمد خان تفصیل کے ساتھ کھانے والے ڈی پی کمیشنر آغاز زہیر عباس شرازی اور ڈی پیو محمد علی وسیم کا پاک فوج کے افسران کے ہمرا سپورس جمنازیم میں خائم کیم کا دورہ کیا ڈی پی کمیشنر کی خواتین کو آسان ادائیگی کے لیے کیے جانے والے اقدامات بارے بریفنگ دی اس موقع پر ڈی پی کمیشنر آغاز زہیر عباس شرازی نے کہا کہ چار روز میں پچیس ہزار چھے سو اٹھارہ خواتین کو تیس کروڑ ستر لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگی کر دی گئی ادائیگی کی جگہوں پر ایس پی اوز کے مطابق کرونا وائرس کے دارک کے لیے تمام حفاظت اقدامات کیے گئے ہیں زرہ انتظامیہ کی جانب سے خواتین کو ادائیگی میں خرد برد کرنے والے ریٹیلر کے خلاف سخت کاروے کی جا رہی ہے رکون کی ادائیگی میں خرد برد کرنے والے دو ریٹیلر کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیا گئے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ محمد خان روز نیوز کھانے والے وزیراعظم کے احساس کفالت پروگرام کے تحت چھٹے روز بھی مستحقین میں امدادی رقم کا سلسلہ جاری ہے اسسٹرن ڈائریکٹر احساس کفالت پروگرام ساجدہ امین کا کہنا ہے کہ احساس کفالت پروگرام کی رقم حکومتی اقدامات کے تحت سماجی فاصلہ رکھ کر تقسیم کی جا رہی ہے جبکہ مستحق خواتین نے امدادی رقم حاصل کرنے کے بعد وزیراعظم عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا عمران شاہ کی ریپورٹ جڑاوالہ میں وزیراعظم کے احساس کفالت پروگرام کے چھٹے روز بھی مستحقین میں رقم کی تقسیم کا سلسلہ جاری اسسٹرن ڈائریکٹر احساس کفالت پروگرام ساجدہ امین نے بتایا کہ احساس کفالت کے تحت جڑاوالہ کے تین سینٹروں پر مستحقین میں رقم تقسیم کی جا رہی ہے کرونا وارس جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو چھونے سے پھیلتا ہے اس لیے ہم نے تینوں سینٹروں پر حکومتی احکامات کے مطابق حفاظتی انتظامات کیے ہیں اور مستحق خواتین کو سوشل ڈسٹنس رکھ کر امداد دی جا رہی ہے اسسٹرن ڈائریکٹر تحسیل جڑاوالہ ساجدہ میں یہاں کنکہ پاکستان کی طرف سے تحسیل جڑاوالہ میں کیمپسیں لگائے گئے ہیں تاکہ ساس کفالت کے تحت تو بینیفشریز جو بینی انکم سپورٹ پروگرام کی ہیں ان کو بینیفشریز کو پیمنٹ جو ہے وہ دی جائے کیونکہ پہلے بھی ان کو پیمنٹ جو ہے وہ ہر تین ماہ کے بعد دی جاتی ہے جبکہ مستحق خواتین نے وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس کڑے وقت میں حکومت نے ہمارے گروہ کے چولے تھنڈے نہیں ہونے دیئے بہت شکریہ ان کا میری تو یہ دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو اللہ تعالی عمن میں رکھے اور شفاق سب کو ملے کیمرا مین اکرام اللہ کے ساتھ ادنان شاہ روزنیود جڈا والا ہم واپس آئیں گے پڑے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں ویلکم بیچ بہاری سے خبر ہے جہانڈسک پولیس سوفیسر بہاری احسان اللہ چوہان نے زلہ کے مختلف احساس امرجنسی کیش پروگرام سینٹرز کا دورہ کیا اور سیکیورٹی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا کیا ڈی پیو نے پولیس افسران و ملازمین کو بریف پریف کرتے ہوئے کہا کہ حفاظتی اقدامات کو بریکار لاتے ہوئے سیکیورٹی فول پروپ بنانے اور سینٹرز میں آنے افراد کو مناسب فاصلے پر بٹھانے اور ایس او پیز پر عمل درامت کرنے کی ہدایہ جاری کی اس موقع پر ڈی پیو ویہاری احسان اللہ چوہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویہاری پولیس جہاں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر موجود ہے وہیں احساس امرجنسی کیش پروگرام سینٹرز، خارنٹینہ سینٹرز، تبلیغی مراکز، عبادت گاہوں کی چریکنگ لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں ناکہ بندی اور جرام کی بیخ کونی سمیت ملٹی تاسک ٹیوٹی کے فرائد سر انجام دے رہی ہے اور حکومتی احکامات و ہدایات پر عمل درامت کرانے میں پیش پیش ہے پولیس اپنے فرائد سے ہرگز غافل نہیں ہماری اولین ترجی ایک صحت مند پر ام معاشرے کا قیام ہے اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری نے کہا کہ وہاں مناسبی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور حکومتی اقدامات اور ریاستی قوانین کے پاسداری کریں شہری کرونا کے پہلاو کے تداروک لوگ ڈاؤن پر پابندی اور جرائم بیش آناصر کی بیخ کونی کے لیے اداروں کا بازو بنیں ناظرین سندھ حکومت کے مستحق افراد تک امدادی راشن بھون جانے کے دعوے مگر اب تک کئی ضرورت مند راشن سے محروم شہری سرپا احتجاج بن گئے زندھ حکومت کی جانب سے جاری لوگ ڈاؤن سے متاثر افراد کو راشن فرہم کرنے کا دعوام اگر حقیقت میں اب تک نواب شاہ شہر کے بیشتر علاقے راشن سے محروم سانگھر روڈا یوسی نمبر نو وارٹ سینٹس کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اب تک کوئی انتظامیہ کا نمائندہ نہیں آیا نہ ہی کسی بھی لسٹ میں ہمارے نام کا اندراج کیا گیا ہم انتہائی پریشان ہیں اس میں علاقے میں زیادہ تر دہاری دار مزدور رہتے ہیں اور اب ہم احتجاج پر مجبور ہیں انتظامیہ آلہ حکام معاملے کے سنگینی کا احساس کریں اور راشن کی فراہمی کو یقینی بنائیں رحیم یار خان میں کرونا کے پھیلاو کے خدشات کے پیشن ازر لاکڈاؤن کاروبار بند ہونے کے باعث دہاری دار اور مزدور طبقہ پریشانی کا شکار ہے حکومت سے انداب کی اپیل کر دی گئی ہے تفصیلات رحیم یار خان سے غلام عباس خان کی اس ریپورٹ میں کرونا ورس کے شکار مریضوں کی تدفین کے حوالے سے سخت طریقے کار امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب ڈاکٹر تارک سلیم نے اس پر حکومت سے نظر سانی کی اپیل کر دی ہے کرونا ورس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور لاکڈاؤن کے باعث عوام میں شدید خوف و حراس پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ میت کی آخری رسومات کی ادائیگی کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار بھی نظر آتے ہیں جس پر امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب ڈاکٹر تارک سلیم نے روز نیو سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی آگے ہی وہیم چلائی گئی ہے اس کے نتیجے کے اندر قوم کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف بڑا ہے استغفار کے مواقع میں اثر آئے ہیں میں اس وقت پر ایک اہم معاملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کرونا کے علاوہ بھی عام امراض کا شکار ہو کر موت کی وادی کے اندر جا رہے ہیں لوگ ان کے غسل اور تدفین کے حوالے سے بھی پریشان ہیں گزشتہ دنوں گجرات کے اندر ایک آدمی کی موت ہوئی تو کوئی آدمی اس کی تدفین کے لیے تیار نہیں تھا الخدمت فارنیشن کے رضاکاروں نے اس کو غسل بھی دیا اس کو کفنایا بھی اور اس کی قبر کھوڑ کر اس کی پراپر تدفین بھی کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بڑی دینی جماعت کے سربراہ علامہ ابتسام علیہ زہیر صاحب نے بھی حکومت کو یافر کی ہے کہ کرونا کے مریض کی غسل کے لیے کہ انہوں نے مشکلات درپیش ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے میرا احساس یہ ہے کہ ہمیں ڈبلی ایچو نے جو ہدایات دی اس کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن اپنے قوم کو ایک خوف کے اندر مبتلا کر کے نہیں مارنا چاہیے انشاءاللہ والعزیز ہمارا یقین ہے کہ پوری مخلوق اللہ تعالی کا کمبہ ہے اور اللہ تعالی اپنے محبوب کی امت کے ساتھ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں تنہا بھی نہیں کرے گا ان کو آسان بنایا جائے تاکہ اپنے مذہب کے مطابق اس کی آخری رسومات ادا کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبدالی روز نیوز گجرات جنوبی بنجاب کے زلہ لودرہ میں چار لاکھ اگر پر کاشٹ کی گئی گندم پکر تیار ہو گئی ہے محکمہ حضرات میں بھی اس حوالے سے کاشٹکاروں اور مزدوروں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی آگاہی مہم شروع کر رکھی ہے اور محکمہ فوٹ اور پاسکوں کی طرف سے لودرہ میں چار لاکھ سے زیادہ اگر پر کاشٹ کی گئی گندم پکر تیار ہو گئی ہے لاکڈون کی وجہ سے پریسر مرمت کی دکانیں لیٹ کھلنے کی وجہ سے زمیدار پریشان دکھائی دے رہا ہے لیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی بنی پڑی ہے اور یہ جیٹ لوگ زمیدار ہمیں بہت پریشان کرے بیٹے ہیں جلدی کرو جلدی کرو ایک کام ہوتا نہیں دوسرا آجاتا ہے کہ ہمارا کام کرو اس کے بعد جو مگر لیور لڑکے تھے وہ بھی نہیں مر رہے ہیں کام کے لیے کرونا وائرس کے پیش نظر مزدور بھی احتیاطی تدابیر اپنا کر گندم کاٹ رہے ہیں اس موقع پر محکمہ ذرات کے اسسٹنڈ ڈائریکٹر ذریعی اطلاعات نوید اسمت کارو نے کہا کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی اقدامات اپنا کر کاشکاروں کو کٹائی اور گہائی کے عمل کے دوران مزدوروں کا رونا ہے کہ ہمیں عزرت کم دی جا رہی ہے بارش اور متیز ہوا سے زیادہ تر گندم زمین پر گری ہوئی ہے جس کی وجہ سے گندم کٹائی میں بہت مشکل پیش آ رہی ہیں دوسری طرف زمیدار کا اپنی جگہ رونا ہے کہ پیداوار کم اخراجات زیادہ اور ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ہم متواتر خسارے میں جا رہے ہیں ہمارے گندم جو سے کام ہے اخراجات زیادہ ہیں مزدوری زیادہ بھی ان کو دینے ہم نے مزدوروں کو دیں گے پھر تریشر والوں کو دیں گے پھر جو ان سے لوڈ کرا کے گندم جب بھرائی کرا کے وزن کرا کے پاسکو یا فوڈ میں بھیجیں گے وہ خرچہ ہوگا یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی ہیں جو ان سے روڈوں پر بیٹھے ہوں زمیندار کے لائیں اور بیٹھے ہم روڈوں پر ہوں ہماری جب محکمہ فوڈ اور پاسکو والے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے گندم خریداری کے تمام انتظامات کرونا وائرس کو مدد نظر رکھتے ہوئے مکمل کر لیے ہیں حکومت کی ہدایات کے مطابق کرونا کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خریداری سنٹر پر سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں ہمارا یہاں کا ٹارگٹ ہے چوہتر ہزار بوری اور انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا چیمیرمین یوسف کے ساتھ یامین بخاری روز نیوز لودرا گرمی کا آغاز ہوتے ہی کسانوں نے گندم کی تیار فصل کی کٹائی کا عمل شروع کر دیا ہے جبکہ اس بار غزائی کے لطے سے بچنے کے لیے حکومت نے کسانوں کو گندم سرکاری مراکز پر فروغت کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیا ہیں رفاقت علی کی ریپورٹ گندم کی پیداواری کے لحاظ سے زلہ خانے وال کا شمار پنجاب کے بڑے پیداواری ازلام میں ہوتا ہے گرمی کا آغاز ہوتے ہی زلہ خانے وال میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے کرونا وائلس کے پیشے نظر لیبر نہ ملنے کی وجہ سے اس بار کسان لیبر کی بجائے ریپور مشین کے ذریعے گندم کی کٹائی کروا رہے ہیں الحمدللہ جی گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے لیکن لیبر نہ ملنے کی وجہ سے ہم ریپور کے ذریعے گندم کی کٹائی کروا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کسانوں سے بہتر طریقے سے گندم خرید کرے گی دوسری طرف حکومت نے غزائی کلت سے بچنے کے لیے تمام کسانوں کو گندم سرکاری مراکز پر فروخت کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں ہماری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میربانی کر کے ایک تو باردانے کی سیکورٹی کے جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ تقریباً سو بوری کے تیس ہزار روپے بنتے ہیں جو کہ کسان کے پاس اس ٹائم نہیں ہے اور دوسرا یہ جو انہوں نے آن لائن اپلائی کا نظام بنایا ہے ان کو چاہیے کہ یہ جو بھی کسان جاتا ہے اس کو شخصی زمانت پر دو سو بوری تک باردانہ فراہم کریں تاکہ کسان آسانی سے اپنی گندم ان میں لوڈ کر کے وہاں جا کے پاس کو کہاں اپنی گندمان لوڈ کروا سکے کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان خریداری مراکز پر کاشتکاروں سے خریدی جانے والی گندم کی ادائیگی فوری کر دے تاکہ کاشتکاروں کی مشکلات میں کم ہی آسکے کیمرامین کمر شہزاد کے ساتھ رفاقت علی روز نیوز بھی آچنوں جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں کے طرح جلالپور پیروالا میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے گندم کی خریداری کے لئے حکومت کے جانے سے پانچ رفی آج سینٹرز خائم کر دیئے کہے جہاں کاشتکاروں کو باردانہ کی تقصیب کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات جلالپور پیروالا سے کاشف حاشمی کیے اس رپورٹ میں جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں کے طرح جلالپور پیروالا میں بھی گندم کی کٹائی کا سلسلہ جاری تحصیل جلالپور پیروالا میں ایک لاکھ پندرہ ہزار ایکر رکھ ببر گندم کی کاشت کی گئی جس کی خریداری کے لئے حکومت کے جانب سے پانچ پی آج سینٹر قائم کر دیئے گئے جہاں کاشتکاروں کو باردانہ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر اسیسٹنٹ کمیشنر جلالپور غلام سرور اور فوڈ انسپیکٹر پی آر سینٹر جلالپور کا کہنا تھا کہ ہمارے پانچ سینٹرز ہم نے قائم کی ہیں جس میں ہمارا سب سے بڑا سینٹرز ہے وہ جلالپور پیوالا پی آر ون ہے اور اس دفعہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ آخ لاکھ بیکس کا ہے انشاءاللہ ہم اس کو چیف کرنے کوشش کریں گے جہاں تک بزامت کا تعلق ہے تو یہاں پہ سٹنگ پلیس ہم نے بنائی ہے اس کے علاوہ ہینڈ واشنگ فسیلٹی دی ہے ٹنیکنگ وارٹر یہاں پہ آویلیبل ہے اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ جو بھی کاشت کر رہے ہیں کہ ان کو بتاوڈ ڈلیے ہم انشاءاللہ سرور کریں ٹوٹل فسیلٹیز پہلے گیٹ سے انٹر ہونے پہلے ہی ہینڈ واش کی فسیلٹیز ہیں سنٹائزرز ہم نے بہجہ کیوں ہیں اور اس کے بعد کیو سسٹم ایسی صاحب کی مہربانی سے ارنجمنٹس کافی بہتر ہیں حکومت کے جانب سے جلالپور میں کاشتکاروں کو آٹھ لاکھ باردانہ بیکس فرام کرنے کے بعد اسی ہزار ٹن گندم کری دی جائے گی کیامرہ ٹیم کے ساتھ کاشی فاشمی روز نیوز جلالپور پیر والا ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد نیوز ایڈ لائنز آپ روز نیوز کے ساتھ رہیں روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں